اگر آپ کا استقبال ہے مارے چینل شمائے اردو اندی میں آج اردو خواہد اور انشاء میں ہم پڑھیں گے مجازم مرسل میرگاہ شیر پڑھیں غضب آکے ستم عبرو عجب مو کی صفائی ہے خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت ہونا ہے دوسرے مصرے میں لفظ ہاتھوں اپنی اصلی حقیقت معنوں میں استعمال نہیں ہوا اس سے مرات خدا کی خدرت جب کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے بجائے مجازی یا دوسرے معنوں میں استعمال کر جائے تو اسے مجازم مرسل کہتے ہیں جیسے حالی کا یہ شیر ہے انہر کا جہاں گرم بازار ہے اب جہاں عقل و دانش کا بیوپار ہے اس شیر میں گرم بازار سے مراد ترقی ہے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے اب جو لوگ انہر بندے وہی ترقی کر رہے ہیں شاعر نے براہ راست بات نہ کہے کر شاعرانہ انداز سے شیر میں معانوی خوبی پیدا کر دی تو یہ تھا مجازم مرسل کہ کیا ہوتا ہے مجازم مرسل یعنی جب کسی لفظ کو اس کے اصلی معنی کے بجائے مجازی یا دوسرے معنوں میں استعمال کر جائے تو مجازم مرسل کھا جاتا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئے گی تو فیلی لائک شیئر سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جو بہ رہے ہیں